نہیں دیکھیں ووٹ کو عزت دو جو ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ووٹ ہمیں دو اس سے مراد یہ ہے کہ عوام کے فیصلے کی رسپیکٹ کرو تو اگر عوام کے فیصلے کی عزت نہیں کی جائے گی اور یہ سیلیکٹڈ کا سلسلہ چلتا رہے گا کٹ پتریوں کا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا تو آپ کی پارٹی ملک ترقی نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے اس ملک نے ترقی کرنی ہے تو پھر آپ کو عوام کے فیصلوں کی عزت ووٹ کی عزت کرنی ہوگا کیا آپ کی پارٹی نے عوام کے فیصلے کی عزت کی جی بلکل ہم عوام کے فیصلے کی عزت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے اس کے لیے ہم نے مشکلات اٹھائی ہیں اور اس کے لیے ہم آگے بیتے آئے ہیں کیا عوام نے آپ کو اس لیے ووٹ دیا تھا کہ آپ جو ہیں چیف آف آرمی سٹاف اور سلسلی چیف کی بدب ملازمت میں توسیع کے لیے یہ مائد کریں دیکھیں اس میں میں یہ سن لیں میں یہ ارز کروں گا کہ یہ جو آج مرحل آیا ہے یہ آیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ورنہ یہ ایکسٹینشن تو وہی ہے نا جو انیس اگست کو ہوئی تھی میں اس وقت جیل میں تھا اور جیل میں آپ کو علم ہے کہ اخبار جو ہے نا وہ آدمی ہیڈ لائن سے لے کے جو ہے نا وہ اشتہار گمشدگی تک پڑھتا ہے تو میں نے وہاں پہ یہ بلکل پڑھا مسلم لیگ نون نے پیپرز پارٹی نے مولانا فضل الرحمان نے ایکسٹینشن کے اوپر کوئی اتراز نہیں کیا تھا بلکہ سب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے ایکسٹینشن جو ہے یہ ٹھیک ہے یہ ملکی مفاد میں ہے یہ ادارے کے مفاد میں ہے اب اس کے بعد نالائکی جو ہے وہ اس گورنمنٹ نے کی کہ جو نوٹیفکیشن پریزیڈنٹ نے کرنا تھا پرائیم نیسٹ نے کر دیا جو پرائیم نیسٹ نے اڈوائز کرنی تھی کیبنٹ کے منظور گواہ وہ ویسے ہی کر دی بعد میں جو ہے وہ کیبنٹ کی اپروول لی تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ آپ اس کو جو ہے وہ لیجسٹیٹ کریں یہ لیجسٹیٹن جو ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہو رہی ہے یہ ایکسٹینشن تو انیس اگست کی ہے یہ ایکسٹینشن کو آج تو نہیں ہو رہی ہے اور سن لیں یہ جو لیجسٹیٹن ہے یہ کوئی ایکسٹینشن کی ہو رہی ہے یہ تو پرائیم میسٹر کو امپاور کیا جا رہا ہے پرائیم میسٹر نہ دے ایکسٹینشن رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں مسلم لیگ نون جو جتنی بھی ایکسٹینشن ہوئی ہیں ان کی مخالفت کر رہی ہے تو کیا اب یہ جو اس کے حق میں ترمیم کے حق میں ووٹ دے رہی ہے تو کیا یہ اپنے بیانی کی نفی نہیں کر رہی ہے نہیں یہ اگر پرائیم میسٹر کے آفس کو جو ہے وہ با اختیار بنایا جا رہا ہے اپنا ان رائٹنگ تو اس کے اوپر کوئی پابندی ہے پرائیم میسٹر کے اوپر کہ وہ ایکسٹینشن دے نہ دے وہ اس کی سواب دید ہے اگر حکومت جو ہے ڈی جی ای 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 ا میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں اگر میں اس میٹنگ میں موجود ہوتا جس میں یہ فیصلے ہوئے ہیں تو میں وہاں پہ اظہار کرتا پارٹی کے فیصلہ کرنے کے بعد تو اس کے بعد اب پھر اظہار خیال کیا نون لی کے سپورٹر خوش ہیں نون لی کے فیصلے سے نہیں نون لی کے سپورٹر خوش نہیں ہیں سر آپ نے اپنے سپورٹرز اور ووٹرز خیانت کی امانت میں نہیں ہم نے خیانت تو نہیں کی لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو اعتماد میں نہیں لیا اور ہمیں اس صورتحال کو جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اس کی وضاحت کرنی ہوگی سران صاحب وہ آپ نے جو بات کی وہ تو پرائیم نیسٹر کا واقعی استقاق ہے کہ وہ ایکسٹینشن دیں جانا دیں سواب دی دیں لیکن مسلم لی کے نون تو اب نہ سٹینڈ لے سکتی ہے نا کہ وہ اس ترمیم کے حق میں نہیں کیونکہ مسلم لی کے ماضی میں ایکسٹینشن کی مخالفت کرتی رہی ہے تو ابھی بھی آپ مخالفت کیوں نہیں کر رہے نہیں دیکھیں یہ جو سواب دید ہے یہ پرائیم نیسٹر کو امپاور کر رہی ہے لیکن اس میں کوئی پرائیم نیسٹر کو یا جو آفیس آردی پرائیم نیسٹر ہے آپ دیکھیں یہ کسی کے نام کے ساتھ تو نہیں ہے نا یہ تو ایک آفیس ہے ایک انسٹیوشن ہے تو یہ اس کا اختیار ہے لیکن آپ جانتے تھے کہ اس امپاورمنٹ سے جنرل باجوہ کو توسیح مل رہی ہے اور آپ بھی نون لیگ بھی چاہتی ہے کہ جنرل باجوہ کو توسیح ملے نہیں دیکھیں اس میں جو ہے یہ پرسن سپیسفک تو نہیں ہے یہ نہیں ہے پرسن سپیسفک سکتی ہے یہاں پہ تو حکومتیں پانچ سال پوری نہیں کرتی رہی تو کس قسم کا یہ سیاسی فیصلہ آپ کی پارٹی کا اس سے پہلے تو جو ہے وہ لوگ بارہ بارہ سال بیٹھے رہے ہیں یہ آپ کے لمحے ہی ہے تو یہ بھی ویسے ہی اگر قانون سازی تھی جو جنرل زیاؤ لکھ والی تھی تو پھر نون لیگ جیسی پارٹی نے کیوں نہیں میرا خیال ہے کہ یہ وہ بارہ بارہ سال بیٹھنے باری لیجسٹریشن سے تو یہ چیز بہتر ہے کہ اس پہ ایک جو ہے وہ ایک حد مقرر کی گئی ہے لیکن بہرحال یہ پارٹی ڈیسیزن ہے اور پارٹی ڈیسیزن کے ساتھ جو ہے وہ جانا پڑتا ہے تاریخ میں اس فیصلے کو کیسے دیکھا جائے گا آپ پتہ ہو سکتا ہے یہ تو پھر آپ تاریخ دیکھیں گے نا کہ تاریخ میں تاریخ اس فیصلے کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتی ہے آپ میں ماضی کی غلطت سے کچھ نہیں سکتا ہے میرا آخری سوال ہے میں دوبارہ وہ بات دارا ہوں گا کہ مسلم لگ نون کا بیانیاں کہاں ہے یہ مسلم لگ نون کا بیانیاں مسلم لگ نون کے ساتھ ہے تو پھر آپ ایکسٹینشن جو جو ترمیم ہے اس کی حمایت کیوں کر رہے ہیں نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ لیجسٹریشن جو ہے یہ ایکسٹینشن سپیسیفک نہیں ہے یہ پرائیم میرسٹر آفس کو جو ہے وہ امپاور کر رہی ہے پرائیم میرسٹر کی سواب دید ہے وہ کریں یا نہ کریں آپ سیلیکٹڈ آدمی کو امپاور کر رہے ہیں دیکھیں سیلیکٹڈ تو وہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو اس کے اور اختیارات بڑھا رہے ہیں آپ نہیں ہم جو آفس ہے پرائیم میرسٹر کو اس کے اختیارات بڑھا رہے ہیں ہم کوئی کسی سپیسیفک سیلیکٹڈ کے یا کٹ مدری کے اختیارات نہیں کیا نون لیگ کے اوپر کوئی دباؤ تھا کوئی پریشر تھا آپ کو بھی جیل ڈالا گیا تمہ ایسن اقبال جیل میں شاید کھاکان جیل میں آپ کو ان لوگوں کا بھی خیال نہیں آئے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں سارے نظام کے خلاف آپ ایک سیلیکٹڈ وزیراعظم کو آج باقتیار بنانے میں چل پڑی ہے ہم آفس آف دی پرائیم میرسٹر کو باقتیار بنا رہے ہیں ہم کسی سیلیکٹڈ کو باقتیار نہیں بنا رہے ہیں نہیں تو آپ پہ کوئی دباؤ تھا پارٹی ورکروں پہ کوئی ایم این ایس پہ ہم پہ کیا دباؤ ہونا تھا ہم نے جو ہے وہ یہ مشکل مسئیبت جو ہے وہ بڑی استقامت کے ساتھ گاٹی ہے اور اس کے بعد ہمیں رہائی جو ہے وہ بائی دی آرڈر آف دی ہائی کورٹ میری ہے کیا یہ ان ار او نہیں ہے نون لیگ کے لیے کیا یہ ڈیل نہیں ہے اتنا بڑا آپ نے فیصلہ کر دیا جو تاریخ میں کبھی بھی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیا جائے نہیں میں بلکل اس بات کی جو ہے وہ تردید کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈیل ہے کہ ہم نے چھے چھے ماہ جو ہے وہ جھوٹے اور بے بنیاد کیسز میں جو ہے وہ ہم نے عذیت میں گزارے ہیں باہر میں تو آگے نا سارے تو باہر کا کون آگے ہیں باہر سارے یہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ ابھی اندر ہیں وہ آرے گئے ہیں باہر وہ جب آپ نے ان کا خیال نہیں کیا کس نے خیال کر گیا وہ لوگ جو جہل گئے ہیں سب جائے گے ہیں وہ سب قربانی ہیں نہیں کوئی قربانی کا بھی جائے نہیں جاتی انشاءاللہ ان قربانیوں کا جو ہے وہ رنگ آئے گا انشاءاللہ کیا اب الیکشن جلدی ہوں گے سارے اتنے بڑے نونلی کے فیصلے ہماری ہماری تو کوشش ہے کہ دوزار بیس میں الیکشن ہونے چاہیے دوزار بیس میں اور یہ ڈیل کا حصہ ہے نہیں کوئی ڈیل کا حصہ نہیں ہے نو ڈیل آپ کی کہہ رہے ہیں نو نہیں